کور پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل دوہزار اکیس کے چوتھے ہفتے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ایک تصویر لیگ ہوئی تھی جس میں نصب کیے گئے نئے میزائل کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا تھا ممکنہ طور پر یہ اسی قسم کا میزائل معلوم ہوتا تھا جس نے ستائیس فیوری کو بھارتی جنگی تیاروں کو اپنا نشانہ بنا کر زمین بوس کر دیا تھا اب یہ تصویر پاکستانی حکام نے جان بوجھ کر وائرل کی تھی یا پھر غلطی سے ہو گئی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے بہرحال ایک تصویر نے پوری دنیا سمیت بھارت کو بھی خبردار کر دیا تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر پر نصب میزائل کی تصویر دیکھ کر نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے بلکہ بھارتی انتظامیہ کا کلیجہ بھی موں کو آ گیا تھا اس لیے پاکستان دشمنوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے پاکستان کے خلاف سر جنگ کا محاذ کھول دیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اس تصویر میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ایسا کونسا میزائل دکھایا گیا تھا جس نے بھارت سمیت پاکستان کے تمام دشمنوں کی نینے حرام کر رکھی ہیں بھارت نے اس تصویر کا جواب کیسے دیا مزید یہ کہ پاکستان کو دوہزار بائیس میں ملنے والے جی ٹین سی کے ساتھ لانچ ہونے والا میزائل پی ال ٹین کن کن خصوصیات کا حامل ہے آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ان مذکورہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے بلکہ آپ کو پی ال ٹین میزائل کی مکمل خصوصیات سے بھی آگاہ کیا جائے گا جیسا کہ اس میزائل کا خالق کون ہے پاکستان اس میزائل کی مدد سے اب تک کون کون سی کاروائی کر چکا ہے اس سے پہلے کہ میں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا آغاز کروں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناجنگرامی سر جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فضائی ڈومین پر مکمل بالا دستی قائم ہو چکی تھی اور اب اسے اگر کوئی اس میدان میں ٹکر دے سکتا تھا تو وہ صرف سوویت یونین تھا مگر سوویت یونین کے بکھر جانے کے بعد یہ کانٹا بھی امریکہ کے راستے سے صاف ہو گیا لیکن دوسری جانب چین امریکہ کے لیے ایک نیا درد سر بن کر اُبھر رہا تھا انیس سو اکیاسی تک چین ریشیا کی جنگی ٹکنالوجی حاصل کر کے اس کی کاپنیاں تیار کر رہا تھا مگر اب نہ صرف وہ ائر کرافٹ خود تیار کر رہا ہے بلکہ اس نے ان ائر کرافٹ سے لانچ ہونے والے ایسے تباکن میزائل بھی تیار کرنا شروع کر رکھے ہیں جو پلک چھپکتے ہی دشمن کے تیاروں کو آسمان سے نشانہ بنا کر زمین میں دفن کرنے کی باکمال صلاعیت رکھتے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ چین کو ہر میدان میں روس کی سپورٹ حاصل تھی مگر آج چار دہائیاں گزرنے کے بعد چین نہ صرف معاشی اعتبار سے بلکہ دفاعی معاملات میں بھی امریکہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فضائی ڈومین پر دہائیوں سے قائم کنٹرول کو بھی اس نے چیلنج کر دیا ہے کیونکہ امریکہ جتنے بجٹ میں کوئی جنگی ہتھیار تیار کرتا ہے چین اتنے ہی بجٹ میں اس کے مقابلے کے چار ہتھیار تیار کر لیتا ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے پی ال ٹین شار ٹرین میزائل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے 2015 میں جب چین نے ریشیا کے تعاون سے اپنی پی ال سیریز کی ائر ٹو ائر میزائل کی نمائش کی تھی تو واشنگٹن سے لے کر تیل عبیب تک کہرام برپا ہو گیا تھا کیونکہ اس سیریز کے لانچ ہونے پر امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ امریکہ کا پرانا حریف روس اور موجودہ حریف چین اب دفاعی معاملات میں ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک نے پی ال نامی اس سیریز میں کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ کئی میزائل تیار کر رکھے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ چین اور روس مل کر مستقبل میں اس کے مزید ویرینٹس بھی لانچ کرنے والے ہیں جہاں تک شار ٹرین پی ال ٹین میزائل کا سوال ہے تو چین نے 2018 میں اسے پہلی مرکبہ اپنی سروس میں شامل کیا تھا شاید اسی سال یا پھر اس سے اگلے سال خفیہ طور پر پاکستان کو بھی یہ میزائل فراہم کر دیا گیا تھا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 27 فربری 2019 میں پاکستان نے اسی میزائل کی مدد سے بھارت کے مک ٹونٹی ون اور سخوی جنگی تیارے کو مار گرایا تھا یاد رہے کہ اپریل 2021 میں پاکستانی حکام کی جانب سے ایک تصویر شائع کی گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ پی ایل ٹین کے اسی میزائل کو دکھایا گیا تھا اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بھارت نے فوری ایکشن لیا اور اپنے تیار کردہ ائر کرافٹ پر اسرائیلی ساختہ پائی تھون فائیو لانچ کر دیا بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ پائی تھون فائیو پی ایل ٹین کی ٹکر کا میزائل ہے مگر دوسری جانب بھارت کے لیے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ٹین سی کے آگے بھارتی ائر کرافٹ تیجز کی قابلیت کچھ زیادہ نہیں ہے اس طرح بھارت اس سر جنگ کے میدان میں نہ صرف دفاعی اعتبار سے بلکہ معاشی اعتبار سے بھی شکست کھا رہا ہے کیونکہ تیجز کو ابھی تک ایک بھی گھاک نہیں ملا اور سونے پر سہا گئی ہے کہ خود بھارتی ائر فوس نے بھی اسے چلانے سے انکار کر رکھا ہے اور دوسری جانب جی ایف سیونٹین تھنڈر کو نہ صرف گاک ملنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ اس نے اپنی پہلی کھیپ پی روانہ کر دی ہے نائجیریا نے تو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مکمل ٹریننگ لے کر اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا ہے آپ اس بارے میں مزید تفصیل ہمارے چینل پر موجود ائر کرافٹ پر ویڈیوز دیکھ کر جان سکتے ہیں ناظرین گرامی پی ال ٹین نامی اس میزائل کی خوبیوں کی بات کی جائے تو پی ال ٹین ایک شارٹ رینج انفرا ریڈ ہومنگ ائر ٹو ائر میزائل ہے جو بیس سے پچیس کلومیٹر تک رینج میں اٹیک کرنے یا پھر ڈاغ فائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی لمبائی تین میٹر اور ڈائی میٹر چھ اشاریہ دو انٹ ہے اور اس کی آپریشنل رینج بیس کلومیٹر ہے اس کا وزن انانوے کلو گرام ہے اس میں میزائل تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ میزائل کسی بھی ڈیفینڈ سسٹم کو چکمہ دے کر اپنے ٹارگٹ کی جانب نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ اسے تباہ کر کے ہی دم لیتا ہے وہ اس طرح کے سامنے آنے والے انٹی میزائل کو دیکھ کر یہ اپنا تھرسٹ کام کر لیتا ہے اور اس کی رفتار کام ہو جاتی ہے جیسے ہی اس کے سامنے ٹارگٹ آتا ہے اس کا تھرسٹ آٹومیٹیکلی طور پر بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنی رفتار بڑھا کر اٹیک کر دیتا ہے یوں یہ میزائل دس سے پندرہ سیکنڈ میں دشمن کے ٹارگٹ کی گیم اوور کر دیتا ہے اس سے پہلے جتنے میزائل چین نے تیار کیے تھے ان کو لانچ کرنے کے لیے پائلٹ کو چند قدم پیچھے یو ٹرن لینا پڑتا تھا یا پھر ائر کرافٹ کی ڈائریکشن بدلنا پڑتی تھی اور پھر پوزیشن سنبھال کر اٹیک کرنا پڑتا تھا جس سے اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا اور ٹارگٹ ہاتھ سے نکل جانے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے مگر اب اس میں میزائل تھرسٹ ویکٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس میزائل کو چکمہ دینا تقریباً ناممکن ہے آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اس میزائل میں سولیڈ پروپیلٹ راکٹ انجن استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی رفتار آواز کی رفتار سے چار گناہ بڑھ جاتی ہے یہ انٹی سٹیلت میزائل ہے جسے جام کرنا بے حد ہی مشکل ہوتا ہے اس کے گائیڈنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں انفراریڈ ہومنگ سسٹم انسٹال ہے جس کی مدد سے اسے ہیلمٹ ماؤنٹین ڈسپلی کے ذریعے بھی دشمن پر فائر کیا جا سکتا ہے یہاں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ یہ میزائل چونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ٹین سی سے لانچ کیا جائے گا تو اس میں استعمال ہونے والا ہیلمٹ بھی پی ایل ٹین کی خوبیوں کو چار چاند لگا دیتا ہے وہ اس طرح کی یہ ہیلمٹ مختلف اطراف کا ڈیٹا ہیلمٹ ماؤنٹین ڈسلویور دکھاتا ہے مزید یہ کہ اس ائر کرافٹ پر لگے سنسر زیادہ فاصلے تک ڈیٹا ریکارڈ کر سکتے ہیں جب زیادہ فاصلے تک ڈیٹا ریکارڈ ہوگا تو یقیناً ائر کرافٹ کا پائلٹ دشمن کو سنبھلنے سے بھی پہلے اس پر اٹیک کر سکے گا اور اگر دشمن اتنی خصوصیات کے حامل ائر کرافٹ اور شار ٹرین میزائل کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے تو پھر پائلٹ کی قابلیت کے امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں پاک فضائیہ کے جانبازوں کو ٹکر دینا تقریباً ناممکن ہے اگر بات کی جائے اس میزائل کے ڈیزائن کی تو اس کا ڈیزائن ایک چینی انجینئر ڈاکٹر لائنگ شو گینگ نے تیار کیا تھا وادرے کہ یہ اب تک کچین کا سب سے بہترین شار ٹرین میزائل ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پائلٹ کے ہیلمٹ میں لگے بٹنوں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ میزائل نہ صرف ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے اسرائیلی ساختہ پائیتھون فائیو کو ٹکر دے سکتا ہے بلکہ جدید ترین امریکی سائیڈ ونڈر اے آئی ایم نائن ایکس کو ٹکر دینے کے بھی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے بعد آپ لوگ کس اتھیار کی مکمل معلومات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمٹ کر کے اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ ہم آپ کی خواہش کے این مطابق ویڈیو اپلوڈ کر سکیں